اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب بلکی ٹھیک ہوں گے لازت ویڈے میں ہم لوگوں نے میک کی ایکسرسائیز جو ایک 3.1 سالت کی اور آج ہم لوگوں نے ایکسرسائیز 3.1 سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے 3.1 سٹارٹ کرنے کے بانے ہم لوگوں کو ایکسرسائیز پڑھیں گے ٹھیک ہے more about multiplication ٹھیک ہے multiplication کے بارے میں نزید ہم لوگ یہاں پہ پڑھیں گے ٹھیک ہے recall that 10 times 1 is 10 ٹھیک ہے اگر ہم 1 time 10 کو لیں تو اس کا آنسر 10 ہی ہوگا ٹھیک ہے ایک دفعہ اب ہم 10 کو لکھیں تو اس کا آنسر 10 ہوگا ایک دفعہ اب ہم 10 کو لکھیں تو اس کا آنسر کیا ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں 3 times ہم لوگوں نے 10 کو لکھ لیا ہے 1 2 3 اب 3 کو 10 سے ملٹیپلائے کیا تو 3 times are 30 کا آنسر بنا گیا when the whole number is multiplied by 10 جب ایک whole number 10 کے ساتھ multiply کیا جاتا ہے we can write 1 zero تو ہم ایک zero جو ہے وہ لگاتے ہیں at the end of the original whole number تو ہم لوگ جو ہے وہ original whole number کے لازتے جو ہے 0 لگاتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں multiply 13 by 10 اب 13 کو 10 سے multiply کریں گے ٹھیک ہے تو ہمارا آنسر آگیا 1 30 تو اس کو آپ لوگ solve کر کے بھی کر سکتے ہیں 13 multiply 10 ٹھیک ہے فرس step میں آپ 0 کو 3 سے multiply کریں تو 0 پھر 0 کو 1 سے کریں تو 0 اور second step میں آپ یہاں پہ cross لگا ہے پھر آپ 1 کو 3 کے ساتھ multiply کریں گے تو 1 303 اور 1 1 is 1 ٹھیک ہے پھر last میں ہم لوگ اس کو plus کر لیں گے 0 ٹھیک ہے 0 میں 3 plus 3 3 اور 1 کا 1 تو 1 سے آیا 1 سے 2 ٹھیک ہے اب یہ second question کو بھی پھولی اسی طرح ہے یہ بھی آپ نے solve کرنا ہے آپ کیا جائے completely following ٹھیک ہے 17 multiply 10 ٹھیک ہے 17 کو ہم لوگوں نے 10 کے ساتھ multiply کرنا ہے اب اس کو ہم لوگ rough میں multiply کرتے تو دوسریں گے اس کا answer کیا ہے ٹھیک ہے 17 کو ہم نے 10 سے multiply کیا 0 کو پہلے ہم نے 7 سے multiply کیا 0 7 is 0 پھر 0 کو 1 سے کیا پھر اس کا answer بھی 0 آیا second step میں ہم لوگوں نے یہاں پہ cross لگایا پھر ہم نے 1 کو 10 سے multiply کیا 1 7 is 7 اور 1 1 is 1 اور پھر 3 step میں ہم نے ان کو plus کر دیا ٹھیک ہے 0 کا 0 سے 0 میں 7 plus کریں تو 7 اور 1 کا 1 اور answer آیا 1 70 ٹھیک ہے اسی طرح آپ لوگوں نے یہ question number 2 3 اور 4 جو ہے اس کو آپ لوگوں نے solve کرنا ہے ٹھیک ہے next page پہ آجائیں a shopkeeper has 12 boxes a shopkeeper ہے دکانگار جو اب اس کے پاس 12 ڈیڈے ہیں each box has 13 books ہر ڈیڈے میں 13 کتابیں ہیں how many books are there in total total کتنے کتابیں ہیں مارے پاس تو وہ total جو ہے وہ ہم لوگ multiply کر کے ملوم کر سکتے ہیں 12 کو 13 سے multiply کریں گے تو ہمارا answer جو ہے ہم لوگ 3 کو پہلے 2 سے کریں گے پھر 3 کو 1 سے multiply کریں گے ٹھیک ہے 3 2s are 6 3 1 is 3 ٹھیک ہے 2nd step start کرنے سے پہلے یہاں پہ ہم cross کرائیں گے پھر 1 2s are 2 اور 1 1 is 1 اور 3rd step میں ہم اس کو plus کر دیں گے ٹھیک ہے 3rd step میں ہم اس کو plus کیا 6 کا 6 آ گیا اور 3 میں 2 plus کیے تو 5 اور 1 کا 1 ٹھیک ہے تو ہمارا answer آیا 156 ٹھیک ہے اسی طرح یہ دیکھیں 3 steps میں solve کیا ہے next page let's multiply 26 by 14 26 کو 14 کے ساتھ multiply کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگ یہاں پہ ہم 100 10 اور 1 کا plus پہنائیں گے ٹھیک ہے پھر ہم اس کے اندر amount لکھیں گے ٹھیک ہے 26 اور 14 کو لکھا 1st step میں ہم لوگوں نے 4 کو 6 کے ساتھ multiply کرنا ہے پھر 4 کو 3 کے ساتھ 4 کو 6 کے ساتھ multiply کیا تو 24 آیا یہاں پہ ہم نے 4 لگایا اور 2 کو ہم لوگ carry ہم نے 4 کو 2 کے ساتھ multiply کیا تو 8 آیا اور 8 میں ہم لوگوں نے 2 جو ہے تو 4 کو دور سے multiply کریں گے تو 4 208 اور 8 میں 2 plus کیے تو 10 یہ ہمارا 1st step solved ہو گیا ٹھیک ہے 2 step پہ ہم لوگوں نے 1 کے ساتھ multiply کرنا ہے ٹھیک ہے 1, 0, 4 ہم نے answer یہاں پہ لکھ لیا 2 step میں 1 کو 6 کے ساتھ multiplied ہے تو 1, 6 is 6 اور 1, 2 is 2 ٹھیک ہے یہ ہمارا ہو گیا 2 step solved اور 3rd step میں ہم لوگ اس کو plus کر لیں گے 1st اور 2nd step کو plus کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے 1st step بھی لکھ لیا اور 2nd بھی لکھ لیا اب 4 میں 4 کا 4 آ جائے گا ٹھیک کیونکہ 4 کے نیچے بہت نہیں ہے اب 0 میں 6 پلس کریں تو 6 اور 1 میں 2 پلس کریں کو 3 تو ہمارا آنسر ہے 364 ٹھیک ہے 364 اب یہ جو نیچے والے question ہے question number 1, 2, 3 یہ وہ بالکل same method سے ہیں یہ آپ لوگوں نے پور دن کو میرا copy پہ جو ہے وہ solved کرنا ہے ٹھیک ہے a book cost 31 rupees what is the cost of 127 such books ایک کتاب کی جو ہے 31 rupees 31 روپے ہے what is the cost of 127 books تو اس جیسی 127 127 کتاب میں ہوگی تو ہم لوگ 127 کو 31 کے ساتھ multiply کریں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم لوگ box بنائیں گے one ten hundred or thousand ٹھیک ہے پھر ہم اس میں اپنی amount کو لکھ لیں گے ٹھیک ہے 127 اور 31 اب اس کو multiply کرنا start کریں گے یہ multiplication 3 step میں solve 1 step میں ہم لوگ 1 کو لیں اور 7 سے 1 کو 2 سے اور 1 کو 1 کے ساتھ multiply کریں ٹھیک ہے 1 کا 7 تک ہے 7 1 تک پڑھیں تو 1 7 is 7 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 3 7 7 7 is 21 2 7 start کرنے سے پہلے پہلے میں وہ cross لگانا ہے ٹھیک ہے پھر آپ لوگوں نے آگے وہ لکھتے ہیں 3 7 21 1 2 3 2 6 6 2 7 8 3 1 means 3 3 1000 کے نیچے چلا جائے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب جو ہے ہم لوگ جو ہے وہ 3rd step میں ہم لوگ جو ہے وہ 1 step اور 2 step جو سوالٹ کیے تو ان دونوں کو پلاس کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں 7 ٹھیک ہے 7 آجے گا پھر 2 میں 1 پلاس کیے تو 3 اور 1 میں 8 پلاس کیے تو 9 اور 3 کا 3 تو ہمارا answer آیا 3937 ڈپیس ٹھیک ہے کیونکہ 127 books کی ہم نے price ملوں کرنے کی تو 300 937 ڈپیس ٹھیک ہے تو next جو ہم لوگ ڈپیس exercise 3 2 کو start کرنے کی آپ لوگ نے اپنا page ready کرنے ہے ٹھیک ہے اور page ready کرنے تو ہم لوگ کو questions کو solve کریں ٹھیک ہے ہمارا first question جو ہے multiply ٹھیک ہے the given upwards 23 multiply 23 تو یہ question جو ہے یہ بھی 2 steps میں ہم لوگ solve کریں ٹھیک ہے تو first step میں ہم لوگ 3 کو 3 کے ساتھ multiply کریں پھر 3 کو 5 کے ساتھ multiply کریں یہ ہمارا ہوگا first step 3 کا 3 3 تک پڑھیں 3 3 9 ٹھیک ہے 3 3 2 3 2 6 یہ ہوگیا ہمارا first step solve second step solve 2 کو پہلے 3 کے ساتھ multiply کریں 2 کو 2 کے ساتھ multiply کریں ٹھیک ہے 2 step start کرنے سے پہلے یہ پہ لگائیں نشان ٹھیک ہے 2 کا 3 تک پڑھیں 2 3 6 2 2 4 ٹھیک ہے یہ آپ نے ان کے درمیان فاصلہ دیکھ 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 آپ لوگ نے ان کو لکھ نا ہے اور ہمارا 3 step ہوگا اس میں ہم لوگ کر دیں گے plus ٹھیک ہے تو 9 کے نیچے کچھ بھی نہیں ہے تو 9 کا 9 جو ہے وہ ایسے ہی آ جائے گا اب 6 میں 6 پہ کریں گی تو 6 میں 6 پہ کریں 5 تو ہمارا answer کیا آیا ہے 5 hundred twenty nine ٹھیک ہے یہ ہمارا question solve ہوگیا ٹھیک ہے second question جو ہے وہ میں آپ کو کس کر کر دی ہوں second question twenty six multiply by thirty one ٹھیک ہے تو اس question کو بھی ہم لگ جیسے ہی solve کریں گے two steps میں یہ question solve ہوگا ٹھیک ہے تو first step میں ہم لوگ one کو six کے ساتھ multiply کریں گے پھر one کو two کے ساتھ multiply کریں گے تو one six is six and one two are two sharp bar اب second step solve کریں گے تو ہم لوگ arrow raise کر کے دوبارہ سے نئے لگائیں گے second step میں three کو six کے ساتھ multiply کریں گے پھر three کو two میں ہم لگائیں گے اور one کو لے جائیں گے carry اب three two are six six اور one seven اب third step start کریں گے third step میں ہم لوگ کریں گے plus ٹھیک ہے third step میں ہم لوگ ان کو کیا کریں گے plus ٹھیک ہے اب six کے نیچے جو ہے وہ amount نہیں ہے تو six کا six آجائے گا اب two میں seven اور one eight تو ہمارا answer آیا eight hundred six ٹھیک ہے یہ multiply میں نے آپ لوگ کو practice کرنی ہے ٹھیک ہے next جو ہے question number three ٹھیک ہے question number three ٹھیک ہے question number three first six hundred thirty nine multiply by eleven ٹھیک ہے eleven seven کے ساتھ اس کو multiply کریں گے ہم لوگ ٹھیک ہے پہلے ہم لوگ نے جو ہے وہ two amounts والے پیس ہم لوگ ہم لوگ ٹھیک ہے ہم لوگ کریں گے ٹھیک ہے اب اس کو بھی ہم لوگ جو ہے کو دوسر step میں ہی solve کریں گے ٹھیک ہے one کو پہلے ہم لوگ nine سے پھر one کو six is six دیکھیں amount کے نیچے آپ کی amount آنی چاہیے آگے بیچھے نہیں ہونے سا ٹھیک ہے اب ہم لوگ narrow کو race کر دیں second step start کریں گے پھر cross کا نشان پھر second step میں ہم لوگ one کو پھر دوبارہ nine سے پھر one کو three سے اور six کے ساتھ multiply کریں اور جی تو اب third step میں ہم لوگ ان کو کر دیں گے plus ٹھیک ہے nine کے نیچے کچھ بھی نہیں ہے تو nine آجائے گے کچھ پھر cross ہے اب nine میں three plus کریں گے تو nine ten eleven twelve twelve یہاں پھر twelve آئے گا تو two لگے one کہہ بھی چھر جائے گا پھر six میں one plus کیے تو seven seven اور three اور eight nine ten ٹھیک ہے تو یہاں پھر آجائے ten ten میں zero لگے گا اور one three چلا جائے گا six four one seven ہمارا آجائے seven thousand twenty nine ٹھیک ہے seven thousand twenty nine جی شاب بات اب ہے ہم لوگ question number four start کریں گے question number four start کریں گے question number four ہے آپ three hundred twenty one اور forty two ٹھیک ہے یہ بھی ہم لوگ two step میں اس کو solve کریں گے اب two ہم لوگ two کو پہلے one سے multiply کریں گے پھر two کو two سے اور two کو three سے ٹھیک ہے two one is two 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 four two threes six شاب باش اب یہاں second step سے پہلے cross ٹھیک ہے اب four one is ٹھیک ہے second step start کریں گے تو second step میں پہلے four کو one سے پھر four کو two سے اور پھر four کو three سے four one is four four two are eight اور four threes are twelve ٹھیک ہے اب last step ہے تو اس میں ہم plus کریں گے سکھتو two کا two آجے گا four میں four plus کیے تو eight اور eight میں six plus کیے تو nine ten eleven twelve thirteen اور fourteen تو fourteen میں یہاں پہ four لگے گا one carry آجے گا two اور one three اور one کا one تو ہمارا answer کیا آیا ہے یہاں پہ تھرٹین four eight two ٹھیک ہے یہ آپ ملٹیپلکیشن کے question ہے exercise 3.2 کے ٹھیک ہے آپ لوگو کو اپنی کامپیز پہ کو اچھے سے سول کرنا ہے اور اچھے سے رفیس کرنا ہے اللہ حافظ